ٹی فور ٹیٹوریلز کے جوبز این ایڈننگ ریلیٹری چینل کے ساتھ میں ہوں پروفیسر فضرمان شامل اور آج اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک خوش خبری لائے ہوں کہ ابھی ریسینلی فیڈرل پربلک سروس کمیشن کی کچھ سٹیسٹیکل آفیسرز کی سترہ سکیل کی جوبز آئی ہیں تو اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیجیبیلٹی کرائیٹریا کیا ہے سلیبس کیا ہے پیپر پیٹرن کیا ہے کہاں سے آپ نے تیاری کرنی ہے ان تمام سوالات کی جواب دینے کی میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا تو اگر ابھی تک آپ چینل پڑھنے اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا سٹیسٹیکل آفیسر کی یہ جوبز آئی ہیں سترہ سکیل کی یہ جوبز ہیں اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی جوبز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگیا کہ آپ پاکستان کے کسی بھی صوبے سے بلاؤں کرتے ہیں پاکستان کے کسی بھی خطے سے بلاؤں کرتے ہیں تو آپ اس جوبز کے لئے الیجیبل ہیں تو اس کے لئے جو کالفکیشن درکار ہیں آپ کی جو ڈیگری ہونی چاہیے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے ستیٹسٹیکز میں یا پھر آپ کی ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے ایکانومکس میں لیکن اس میں آپ کو سٹیٹسٹیکز کے سبجیکٹ پڑھے ہوئے ضرور ہونے چاہیے یا پھر آپ کی اگر ماتمیٹکس میں ماسٹر کی ڈگری ہے تو بھی چل جائے گی لیکن شرج یہ ہے کہ اس میں بھی آپ نے سٹیٹسٹکس کی سپیشلائزیشن کی ہوئی ہو اور جو آپ کی ڈگری ہے یہ سیکنڈ کلاس یا پھر گریڈ سی کی ڈگری ہنی جائیے اگر آپ کو نہیں پتا کہ سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی ڈگری سے کیا مراد ہے تو میں نے اس پر ایک علیہ دس ایک پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں میں نے ڈیٹیل میں سمجھایا کہ کتنے نمبر پر کیا گریڈ اور کیا کلاس کنسیڈر کی جاتی ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لیے میں آپ کو آنسا مل جائے گا کہ سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی ڈگری کیا ہوتی ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کا جو ہے کوالیفیکیشن ایکسپیرینس ہے آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ دو سال کا ہونا چاہیے اور پوسٹ کوالیفیکیشن ہونا چاہیے پوسٹ کوالیفیکیشن کا مطلب کیا ہوگا کہ ماسٹر ڈگری اگر اس کی شرط ہے تو ماسٹر ڈگری کے بعد ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ دو سال کا ہونا چاہیے اور مطلقہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے سٹیٹسٹیکل ورک میں پیپر پیٹرن کیا ہے اوبجیکٹیو ٹائپ کا ٹیسٹ ہے جس میں پارٹ وان میں انگلیش کے بیس مارکس کے آپ سے پوچھے جائیں گے اور پارٹ ٹو میں آپ سے پروفیشنل ٹیسٹ لیا جائے گا سبجیکٹ ریلیٹڈ ٹیسٹ لیا جائے گا جو کیا ہوگا اسی نمبر کا اچھا یہ آور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی جو ریسنگلی دوہزار بائس کے جولائی میں ابھی جو جابز آئیں گے سٹیٹسٹیکل افیزر کی ایف پی ایس لگی ابھی تک کیونکہ ایڈ بھی ایک ہفتے بعد نیوز پیپرز میں آئے گا ابھی ایڈ پبلک نہیں ہوا لیکن میرے پاس کیونکہ ایڈ پہنچ چکا ہے تو میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چاہیے یہ جو پیٹرن ہے یہ پچھلے سال جب جابز آئیں تھیں سٹیٹسٹیکل افیزر کی ایف پی ایس تھی تو یہ وہ والا سلیبس اور وہ والا پیٹرن ہے آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نیا سلیبس یا پیٹرن ایف پی ایس تھی مطالب نہیں کراتی تب تک آپ کو آئیڈیا ضرور ہو کے سلیبس اور پیٹرن کیا ہے لازٹ ٹائم یہی تھا تو چانسی جیئے کہ اس دفعہ بھی یہی پیٹرن اور یہی سلیبس ہوگا لیکن میرا مقصد تھا کہ میں آپ کو بتا دوں اوکے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سلیبس اور تیف پی ایس تھی میں فار سٹیٹسٹیکل افیزر اس میں جو انگلیش سے ریلیٹڈ ٹیسٹ لیا جاتے ہیں اس میں وکیبرولی سے ریلیٹڈ آپ سے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں گرامر یوزیج سے اور سنٹین سٹرکچننگ سی ریلیٹڈ آپ سے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں تو اگر آپ نے ایم سی کیوز کی تیاری کرنی ہے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں لنک ڈال دوں گا جہاں پر ٹی فور ٹیٹوریلز ڈار کام پر بہت زیادہ ایم سی کیوز ڈال دیئے گئے ہیں اس پیپر کی تیاری کے لیے جو کہ پاس پیپرز کو مدنے نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں اب پارٹ 2 جو کہ آپ کا اکیڈمک ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ نے جو سٹیٹسٹک کے ہی والے ٹپک ہیں یہ اچھے طریقے سے پیار کرنے ہیں انٹرو تو سٹیٹسٹک پرزنٹیشن آف ڈیٹا میرز آف سینٹرل تینڈنسی میرز آف ڈسپرشن انڈیکس نمبرز سیمبل ریگریشن ان کو ریلیشن ٹائم سیریز انیلیز سیمپلنگ تیکنولوجیز ٹیسٹنگ آف ہائیپو تیسز اس کے علاوہ ٹیکنیکس آف ریسارچ ریپورڈ رائٹنگ اور بیسک اراثمیٹک اور آئیٹی نولوج ہے اس سے ریلیٹیڈ آپ سے ہم سکیوز پوچھے جائیں گے تو آپ نے ان تمام چیزوں کی تیاری اچھے طریقے سے کرنی ہے تو اگر تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئے کر پیس کیجئے کسی طریقے سے جوب اور ارننگ سیریٹیڈ میں مزید بھی ویڈیو دبلوڈ کرتے رہتا ہوں تو کوئی بھی سوال ہے تو کومنٹ کر کے ضرور پچھے گئے شکریہ خدا حافظ